کچھ امپورٹنٹ ٹریڈنگ کالز اب آپ کو بتاتے ہیں جہاں پر خریداری کے موقعین چڑھے پرسپیکٹیف کو لگا کر آپ چل سکتے ہیں شروعات نرمل بنگ کی رائے سے کر لیتے ہیں جندال 100 پر خریداری کی رائے انہوں نے دی ہے یہاں پر خریداری کامن بنا کر آپ چل سکتے ہیں 104 تک کا ٹاگٹ یہاں پر مان کر چلیں 97 تک کا آپ کو ایک سٹاپ پلوس بھی لگانا ہوگا اس کے علاوہ کچھ اور کالز بھی یہاں پر آتی ہوئی اور اس پر اگر نظر ڈالیں یہاں پر ریلی گیر کی طرف سے دو کالز آتی ہوئے دکھی ہیں اور ان فاکٹ نرمل بنگ کی طرف سے ٹی ایف سی آئی پر بھی ایک خریداری کی رائے ہمیں مل رہی ہے خریداری کے موقعیں یہاں پر بنتے ہوئے دکھیں گے 90 کے ٹارگٹ کو دھیان میں رکھیں ٹورزم فیننس کورپریشن آف انڈیا پر خریداری کی رہا ہے یہاں پر 83 کے سٹاپ پلوس کے ساتھ وہیں فیڈرال بینک پر خریداری کے موقعیں ڈھونڈ رہی ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ یہاں پر خریداری اور زیادہ بڑھ سکتی ہے قریب 2% تک کی تیزی کل کے سیشن میں فیڈرال بینک کے کاؤنٹر میں ان فاکٹ بینکس فیننشلز کی جو تیزی ان میں ہر سٹاک ریاکٹ کر رہا ہے سٹاک پر فارم کر رہا ہے آپ کو اس رسک ریوارڈ یہاں سے بدلتے ہوئے دکھیں گے کیونکہ سارے کے سارے سٹاک قریب 20% کے اوپر چل گئے ہیں تو اس پر نظر رکھیں لیکن یہاں پر ریلی گیر بروکنگ کی طرف سے ایک پوزیٹیف رائے اور فیڈرال بینک 142 تک کی ٹارگٹ کو مان کر آپ چل سکتے 133 روپے کا ایک سٹاک پلوس یہاں پر مینٹین ضرور کیجئے ریلی گیر بروکنگ کا یہ بھی ماننا ہے کہ لائی سی ہاؤزنگ فنانس یعنی کہ ہاؤزنگ فنانس تھیم کو بھی پلی آؤٹ کیا جا سکتا ہے وہاں پر خریداری کے موقع ہیں 424 تک کی ٹارگٹ کو آپ مان کر چلیں 406 کا ایک سٹاپ لوس لگاتے ہوئے یہاں پر بائی کالز انیشیٹ کر کے آپ چل سکتے ہیں 25 کی طرف سے دو کالز ہیں دونوں کی دونوں خریداری کی طرف اشارہ کر رہی ہیں بانکنگ پلیز میں SBI یعنی کہ بگ بانکنگ سٹاکس پر بھی نظر ہیں اس وقت اور ان میں بھی خریداری کی رائے ہیں 630 تک کی ٹارگٹ کو مان کر چلنا ہوگا 610 کا آپ کو ایک سٹاپ لوس تک آنا ہوگا وہیں ایکسیس بانک وانٹیفائی نے دونوں ہی بانکنگ سٹاکس پر اپنا نظریہ ظاہر کیا ہے 960 تک کی ٹارگٹ کو مان کر چلیں ایکسیس بانک پر 935 کا ایک سٹاپ لوس تک آ کر اگر خریداری کے موقعیں ڈھونڈے جا سکتے ہیں سینٹرم بروکنگ کی طرف سے دو کولز ایک بھارت فوج اور ایسٹرال پائپس ایسٹرال پائپس سے خریداری پائپس سیکٹر میں جو ایکشن ہے اسے دھیان میں رکھتے ہوئی خریداری کی رائے 2150 تک کی ٹارگٹ کو مان کر چلیں 2075 کا آپ کو ایک سٹاپ لوس تک آنا ہوگا وہیں بھارت فوج میں اگر خریداری کے موقعیں ڈھونڈ رہے ہیں اچھی تیزی ہے اور یہ تیزی جاری رہے گی 910 تک کی ٹارگٹس دکھ سکتے ہیں قریب آنٹ سنبی کی کلوزنگ کال سٹاک نے 2.5% تک کی تیزی کے ساتھ دکھائی تھی 878 کا ایک سٹاپ لوس مینٹین کرتے ہوئے آپ کو خریداری کرنی ہے بھارت فوج کے کاؤنٹر میں بھی تو یہ ہے دمدار ٹریڈنگ کال جس پر آپ رکھیں نظر تو چلیے شمارکٹس کا حال آپ نے جانا آئیے کماؤڈٹی مارکٹس میں آج شروعات کیسی ہو سکتی ہے کہاں پر کمائی کے موقع سٹراتیجی آپ کو کیا بنانی ہے وہ سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ کماؤڈٹی مارکٹس میں بات کرنے کے لیے کیڈیا کماؤڈٹی سے اجے کیڈیا جی جڑ گئے ہیں اجے جی گوڈ مارننگ سواغت اے ایٹینا سوہ دیش پر آپ کا اور شروعات میں یہاں پر انہر جی پیک ساتھ ہی کرنا چاہوں گی کیونکہ ڈالر میں کمزوری ہے سپلائی کو لے کر چنتائیں بھی ہیں اور اس سے کروڈ میں ایک اچھال ضرور نظر آ رہا ہے برینٹ کروڈ جس طرح سے ہم دیکھنا قریب ساڑھے تین پرسنٹ تک کی بڑھت دکھا چکا ہے یہاں سے کونسے لیولز آپ کو ایمپورٹنٹ لگ رہے ہیں گھرے لو بازار میں کچھے تل کی چال پر آپ کی رائے بڑھت دکھا چکا ہے مجھے لگتا ہے اچھال سو پچاس پر ایک سو روال کو بھائے کر کے چلنا چاہیے سکسی پری ہنگریٹ تک کا ایک پول بیک ہم دیکھ پائیں گے ویڈنٹ سے کل ڈالر میں بھی جو گراوٹ آئی تھی یہ بھی سوائیں تو پہنا ہے سپورٹ دیتا ہوا دکھائی تھی رائٹ تو کچھے تل کی چال اب بھی ہرے لو بازار میں چہہزار دو سو پچاس تک کے لیولز اس کے بعد چہہزار تین سو تک کے لیولز بھی نظر آ سکتے ہیں چہہزار دو سو پچاس ترکس طرح پر قریب دو سو آنکھوں کی باڑھات ہم نے انرجی پیک میں ان پرٹیکلر کروڈ میں یہاں پر گھریلو بازار میں دیکھئے لیکن ساتھ ہی یو ایس سی پی آئی میں کمی سے بلین مارکٹ میں ایک زوردار تیزی نظر آ رہی ہے آجے سونے چاندی کی چال گھریلو بازار میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں پھل ہم نے ڈالر کو اسو چار کا لیول بھی دیکھوٹے ہوٹے ہوگے دکھے زیدن سے سی پی آئی کے نمبر پہ سے مہم آتے بھی دکھائی دئیے ہیں آج رات کو فیٹ سوٹے کچھ پیش آنے ہی جہاں پر کوئینٹ پائی کا ریٹ آئی ہی ہو سکتا ہے جس کے چلتے بھی مارکٹ میں آج انسکرٹی رہے گی نوڈ آگ یر اینڈ ہے وولیوم فوری سے نیکس ویچ سے کم ہوتے بھی دکھائی دیں گے تو تھوڑا بہت pullback possible ہے تو آج کے لیے gold اور silver pullback پر buy کر کے لیے لیکن position carry مت کیجئے کیونکہ فیٹسی میٹ کے بعد ایک والٹیٹی اور بھرزکتی ہے تو 54-200 کے قریب نیچے آنے پر ہی gold buy کیجئے جو 54-500 تک کا level دکھا سکتا ہے تانگو میں 67-500 کے قریب لے کے چلیے جو 68-200 سے 68-800 کا level دکھا سکتا ہے یہ اور انڈ ہے volumes میں کمی آ سکتی ہے لیکن ان سطروں پر بھی سونے چاندی کے چال کو دیکھتے ہوئے buy calls initiate کرنے کے رائے domestic markets میں آ جائے base metals میں بھی کیا خریداری کے موقع بن رہے ہیں کیونکہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں base metals کی چال میں بھی لگاتا چمک بڑھ رہی ہیں بالکل base metals کی اگر ہم بات کریں تو کہنا کہنا چھائینا فیکٹس اپی important ہے buy general سے China market holiday پر جائے گا and generally دیکھتے اس سے پہلے China میں کمہوٹی buying ہوتی ہے جس سے چلتے پورے base metal میں سپورٹ ہے ساتھ میں inventory levels ہے green اور copper fees وہ کافی lower levels پر پہنچ پہ چھے جس کی وجہ سے پرائز کو سپورٹ نہیں لیا پھر جمپ زرگو آیا تھا dollar business پہ pullback بھی تھا اس pullback کو buying سے لیے utilize کرنا چاہیے جہاں پہ copper 703 پہ buy کرکے چلیے 712 کے target کے لیے green extremely positive دکھائی دے رہا ہے جو 286 پہ لے کر 294 تک کا target لگایا جا سہتا ہے بہت شکریہ آپ کا عجیل جی ہمارے ساتھ جونے کے لیے اور commodity markets پر اپنی strategy ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے تو clearly energy pack کی چال کو دیکھتے ہوئے یہاں پر اور زیادہ تیزی کا انمان وہی bullion market میں بھی خریداری کے موقع اور base metals میں بھی خریداری یہاں پر copper zinc میں کرنے کی رائے اس وقت آتی ہوئی خریداری کی ایک خریداری یہاں پر commodity markets میں بھی نظر آ رہی ہے which indicates a positive outlook for commodities also لیکن